بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناود و یا کناستائین میرے پاکستانیوں جب ستر کی دہائی میں جب ہم میں کرکٹ کھیلتا تھا اور ہم یہاں پاکستانی سوچتے تھے کہ کون سا ملک ہے جو کہ میڈلیسٹ کے اندر جدر انسان جائے چھٹیوں کے لیے یا جس کی مثال دی جاتی تھی تو آج آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ لوگ لبنان کی مثال دیتے تھے آج دبائی کی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی چھٹیوں کے لیے دبائی جانا ہے تو ستر اور کافی دیر تک بلکہ اسی کی دہائی کی شروع میں سب بات کرتے تھے بیروت جانے کا سب سے خوشحال علاقہ تھا سارے میڈلیس سے دبائی سے یو اے ایس سے سعودی ریبیا سے سب لوگ بروت کا سوچ دے تھے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ جاتے تھے ایک خوشحالی تھی وہاں ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا جو پر کیپٹا انکم تھا اور صدام دنی وہ سب سارے علاقے سے بہتر تھی پھر کیا ہوا آج لیبنان دنیا میں غریب ترین ملک بن چکا ہے آج ستر فیصد لیبنان کی جو عبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے آج لیبنان کے اندر جو پیسے والے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں آج لیبنان کے اندر جو لوگ جو فیکٹریاں لگاتے تھے جو انڈسٹری لگاتے تھے وہ اپنا پیسہ باہر لے گئے ہیں اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں آج وہ آپ کو دبائی میں ملیں گے آج ابودہابی میں لیبنان سے لوگ ملیں گے آج وہ یورپ میں چلے گئے ہیں لیکن لیبنان چھوڑ چھوڑ کے وہ لوگ چلے گئے ہیں جو جا سکتے تھے جو پیسے والے لوگ تھے جو ہنر تھی جن کے پاس جن کے پاس پروفیشن تھا وہ چھوڑ کے تو چلے گئے ہیں رہے کون گیا ہے وہ لوگ جو باہر نہیں جا سکتے ہیں جو غریب لوگوں کو ویزا نہیں ملتا باہر جانے کا وہ رہ گئے ہیں اور آج ایک وہ ملک جو خوشحال تھا آج وہ بالکل وہ ملک بن گیا ہے جس کو لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں